بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ دیکھیں بادل بھی ہوئے ہیں بارش ہوئی ہے صبح میں جب میں اٹھے ہوں تقریباً ساڑھے تین بجے چار بجے جب میں باہر آئی ہوں تو تین بجے میں اندر چلی مجھے بتائی نہیں پھر دوبارہ باہر ہی ہے میں نے کہا آواز کہاں سے آرہی ہے جب دیکھا تو بارش ہو رہی ہے دیکھو پرندے بیٹھے ہوئے پرچھت پہ یہ دیکھیں اور صبح صبح وہ اتنی پیاری چڑیوں کی آواز ہر طرف چہ چہاں چڑیوں کی اور ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے نہ ہوائیں جو چل رہی ہیں ماشاءاللہ ہر طرف چڑیاں وغیرہ پرندے جو اڑ رہی ہیں دیکھیں موسم کتنا اچھا یہ دیکھیں اپنے اپنے کاموں پہ شروع ہو گئے ہیں اب کھانا وغیرہ ڈونڈنے کے لیے اٹھ کے نکل گئے ہیں باہر پرندے جیسے انسان جاتے ہیں ایسی پرندے اپنے کھانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں گونسلوں سے وہ بھی ادھر ہی بٹھی ہیں یہ چھت پہ تو یہاں پہ میں نے بھی کھانا وغیرہ رکھا تھا پرندوں کے لیے لیکن اب ہم لے کے آئیں نا تو اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے اب یہ بھی سوری در پہلے چڑیا آئی تھی وہ کھا کے گئی ہے تو کافی ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا ہے سامنے جو پھائی کے پودے ہیں ان کو پھول لگے ہوئے ہیں لی من کے پودے ہیں س lasso ان کو پھول کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ وایٹ وایٹ اور یہ پیاز ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارے اسی طرح ہمارے پیازوں کے بھی پھول نکل آئے ہیں دیکھیں یہ بھی کھلنے والے ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہم پیارا کھل گئے یہ بھی کھل رہے اور یہ بھی کل تک اس نے بھی کھلنا شروع ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے وہ دینہ لگایا ہے ابھی تک ہو نہیں ہوا جو پہلا والا ہے وہ ماشاءاللہ صحیح ہو رہا ہے تو یہ بھی دو تین تک تین دن تک کھلنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو بھی بہت چھوٹا ہے ماشاءاللہ کافی ٹھنڈا ٹھنڈا موسمہ لیکھیں پر انتے جا رہے ہیں تو وہ جو باہر نکلنے سے جب تازہ ہوا جو بھی ملتی ہے اور اس کے بعد رانکوں کو بھی سکون ملتا ہے اور دماغ بھی فریش ہوتا ہے تو اس لیے جن کے پاس چھت ہے ادھر چلے جائیں نہیں تو گاؤں میں ہیں تو وہ باہر سہر بگرہ کر لیں کھتوں بگرہوں میں جائے اور ان کے پاس چھت نہیں ہے وہ پھر باہر چکر گلی میں لگا لیں تھوڑا ایسا تازہ جو اب وہ ہوا ہوتی ہے نا وہ صبح صبح ہوتی ہے سارا دن تو گردوں گبار بہت زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ جو ہے نا صبح کا آغاز ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ خیر کر دیسے دن چڑھائے اور سب در خیر کرے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین تو ابھی ہم گیس نہیں آتی چھے بجے آتی ہے تو پھر ہم گیس پہ جب گیس آئے گی دودھ بھی گرم کریں گے اور روٹیاں بھی بنائیں گے چڑھیا ہماری چھت پہ بھی آ کر باٹھے ہیں سارا دن ماشاءاللہ اتنی رونک لگی تو پہلے گاؤں میں چڑھیا وگرہ نظر آتی ہوتی تھی جب ہٹی میں کی فیت میں صدا سے کی تھی تو کواہ zagوہ اب کووے بھی اتنا زیادہ چ'وں میں ہیں اور چڑھیا بھی اتنی زیادہ ہے اور وہ جو раза ہے وہ بھی ات차ی چیل کہتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ خشی shirts چلے ہیں اور terf اسے کی تھی جس ہن لکように لنے دgl過來 کے خ blast کھا رہی ہیں جہاں پہ جو ہم نے ڈالا ہونا وہ کھا رہی ہیں میں بہت دور کھڑی ہوں دیکھا وہ اٹھ جاتی ہیں جب ان کو پتا چلتے ہیں کیمرہ ہون ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتی ہیں تو ناشتہ بناتے ہیں ناشتہ آج بنائے گا زمیر ٹھیک ہے زمیر موسم اوپر اتنا اچھا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا نیچے آنے کھالوں گی اچھا موسم ہے دل نہیں کرتا نیچے آنے کو جہاں پہ سارے سوئے ہوئے ہیں ابھی ان کا ٹائم نہیں ہوا ابھی تقریبا ٹھائیں گے اس کو ساڑے چھ بجے اور سائم بھی سویا ہوئے اندر تو یہاں پہ زمیر چودری جو ہے نا وہ ابھی ناشتہ بنانے لگا ہے میں نے کہا آج آپ کی باری آپ نے ناشتہ بنانے تو آج یہ ناشتہ بنائے گا اور ہم کھائیں گے ٹھیک ہے آٹا نکال دیئے نکال پگناو پھر سب کے لیے نا روٹیاں تیار کرو یہاں میں کھالوں گی میں کھالوں گی کھالیں گی کھالیں گی کھالیں گے سارے کھالیں گے صحیح سی بنانی ہے پھر آپ نے اس میں چمچ پھیرو دودھ میں بند کر دیا اس کے اندر چمچ پھیرو پھر اس کو دوبارہ تھوڑا سا آن کرو یہ میں نے پردہ پیچھے کیا نا اب پھر آگے کر دیا ہے یہ میں نے اس لیے سائل پہ کیا تھا میں نے کہا ہوا پھیرے نا اندر ساتھ ہاں بس بھی نکلے باہر تو اوپر اتنا موسم ٹھنڈا ہے دل نہیں کرتا نا نیچے آنے کو تب ہم بناتے ہیں ناشتہ تو ضمیر نے یہاں پہ سارا کام ریڈی کر دیا ہے دے لو پھر آج اتنا اتنا دیں ہیں سارے پھر کہتے ہیں زیادہ دیں ہیں پھر کھاتے نہیں ہیں کون کہتے ہیں اتنا ہی ہیں تین تین جمعہ ڈالیں برا کون سے تھوڑا ڈالا کرو یہ کھاتے نہیں پھر کہتے ہیں کہ زیادہ ہے تین تین جمعہ پھر زیادہ ہیں یہ تین ہے یہ دے ریکھو کتنا ماشاءاللہ زیادہ ہے میں نے زیادہ دیا ہے ہاں یہ تو ہے سابون سے اچھا اور آٹا بھی نکال لیا سارا کشک آٹا ڈالو اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی نا اس کے اندر ڈالو پاپا کھاں گئے آپ کے آئے نہیں ابھی آئے تو تمہیں دے رکھے گئے نہیں لے کے آئے یہاں گئے نہیں لے اب مجھے لگ در روٹیاں نہیں وہ اسی کے ساتھ ڈالو نا جو ادر رکھی ہے وہ پلیٹ اتنی تکاوٹ ہوئی ہے میرے ساتھ رات کو نید بھی نہیں سی آرہی ہے اتنی تکاوٹ ہوئی سی چھا باشا 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 جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں بس کرو بس کرو چودری بس کرو وہ جو ہم لے کے آئے ہیں وہ دانو والا وہ ہم کہاں رکھیں گے جو ہمیں وہاں پہ کون ڈالے کرے گا وہاں پہ کون ڈالے کرے گا جہاں سے چڑیا آنے لگ گئی ہیں کھاتی ہیں میں گئی ہوں تو آریتی کھانے کے لیے اچھا باقی کام کون کرے گا لوگ چلو جی ہم روٹیاں بناتے ہیں پھر ملتے ہیں ناشتہ تیار کر لیں کیونکہ چھے بج گئے ہیں تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور ہم جو آنا وہ جاگ رہے ہیں آدھی آنکھیں اس کی کھولی ہوئی ہیں آدھی بند ہیں تو صفائی میں نے ساری کر لیا سارا گھر آج میں نے دھویا ہے آج کتنے دنوں کے بعد میں نے دھویا ہے سارا گھر میں نے دھو کے وائپر پھیر کے پنکھیں چلا کے کشک کر دیا ہے سارا گھر صرف کچھن کا کام رہ گیا ہے تو وہ بھی ہم بعد میں کریں گے ہم کام وغیرہ صبح میں نے کر کے پھر میں لیٹ گئی تھی تو وہ ویڈیو بنائی نہیں تو ابھی جو ہے نا دھوپیر کا ٹائم ہو گیا بچے وغیرہ آگئی ہیں سکول سے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے اور سارا کام کر لیا ہے کر کے فارغ ہو گئی ہیں تو ابھی جو ہے نا کپڑے وغیرہ جو کل ہم نے شادی پہ جانا ہے تو کل ہم نے شادی کی تیاری کر رہے تھے تو آج میں نے سارے کپڑے وغیرہ اسری کی ہیں اور جو ان کی کمیزیں ابھی تک اس نے سلائی کر کے نہیں تھی صبح پھر گئی ہیں ابھی میں گھنٹے تک دے جاتی ہوں تو ابھی تیچار گھنٹے ہو گئے ابھی تک کمیزیں نہیں آئیں پتہ نہیں لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں لگتا کہ زبان کیا سی ہے کہ ایک زبان پہ ٹکتے نہیں ہیں کہ ایک زبان پہ ہم کریں تو مسلمانوں کے یہ ہی تو پھر اسی وجہ سے تو پھر ہم پیچھے کو جا رہے ہیں کپڑے تھے نا آبی صاحب کے اور بچوں کے سارے میں نے بڑھو کے کر دی ہیں ان کی جو پجامے تھے وہ میں نے کر کے تو کپڑا ڈال دی ہے مٹی وگرہ نہ ڈالے اپنا بھی کر دی ہے وہاں پہ ان کے جوتے پڑے ہوئے ہیں یہ ویسکوٹیں ان کی پڑے ہوئے ہیں تو جوتے بھی ادھر پڑے ہیں چھوٹوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹوں کے پڑے ہوئے ہیں آر این اور آر ہم سے ان کو ساتھ کر دی ہے پہلے پھے گھر میں اس لئے پھر ان کو نہیں لیے میں نے کہا ہم آگے کوئی شادی آئے گی نا ابھی دو شادیاں اور آنی ہیں تو پھر میں نے کہا ان کے ہم وہ لیں گے تو ابھی اتنے کے لے لیں ہیں تو اب آگے ان کے لے کے اتنی مہنگے تھے تو میں نے کہا اس کے پاس ہیں یہ کھیڑیاں تو یہ شروع کمیز کے پہن لو پھر جب آگے شادی آگے تو پھر آپ کو لوگوں کو بھی میں اسی طرح کے لے کے دوں گی تو باقی جو اب ان کا ٹائم ہو گیا پڑھانے کا اب ہم نے پڑھانے لگے ہیں تو صفائی وغیرہ بھی ساری میں نے کر لی تھی اور اس وقت میں نے پڑھ دے وغیرہ سارا کچھ میں پیچھے کر دیتی ہوں تو ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا آتی ہے اور جو نا اندر کی جو سمیل وغیرہ جو بھی ہاتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے یہاں پہ کپڑا پھیر دو یہاں پہ دہی گراوا ہے تو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا تو وہ یہاں پہ نا دہی سا گری ہے تو بہا دیکھے ماشاء اللہ یہ کمروں میں ایسے لگ رہے جیسے لائٹ جلائی ہوئی ہے تو لائٹیں نہیں جلائی پیچھے سے روشنی اتنی آ رہی ہے وہی تو تاوے پہ پھیرنا ہے اس کو دو لے نا اب اچھی طرح تو اس کو سرف کے ساتھ اب دو نا میں نے یہ والی نہیں کہا تھا میں نے وہ باہر والی کہا تھا اس کو سابن کے ساتھ دو کے رکھو اب تو کچھ لسی بنائی تھی گرمی اتنی ہو رہی تھی کہ اس کے دو دن ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے آج جو ہے نا اس کو مکون نہیں نکلا تو میں نے اس کے لیے پھر تربوز کا لے کے آئی تھی تو اس کو میں تھوڑا تھوڑا وہ کھلا رہی ہوں لسی بنا کے دے رہی ہوں اس کا یہ مسئلہ حال ہو جائے تو پیچھے ماشاء اللہ کتنی روشنی ہے اور یہ چودی صاحب جو ہے نا یہ پھوپو کے گھر گیا ہوا تھا تو ابھی یہ کھانا کھانے لگا ہے موچیبہ کھڑیبہ کر رہا ہے میں نے کہا تھا یہاں پہ بیز نہیں لگا تھا ادھے نشان پہ آ گیا نہیں کھانا رہن دے رکھ دے بس کر چھوٹی کر اس کا جو ناشتہ جو ہے سبو ناشتہ دہی کے ساتھ دوپیر کو کھانا شام کو دہی کے ساتھ ناشتہ ایک اس دیوے کا ایک وہ دیوہ بیٹھا ہوئے ان دونوں کا جو کام ہے نا یہ ہی ہے کہ ہم نے دہی کے ساتھ ہی کھانا ہے میں اچھا بچہ اس لئے دہی بھی کھانا ہاں تو تو بہت اچھا بچہ ہوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور کمینٹس پر بتانا کہ آپ کو ہماری شوپنگ کیسی لگی تو ہم اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی